ہماس رہنما اسماعیل ہنیا کو شورٹ رینج مزائل سے نشانہ بنایا گیا ایرانی پاس تاران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران کا بدلہ شدید ہوگا مناسب وقت جگہ اور تاریخے سے بدلہ لیں گے ایران کے اعلان کے بعد امریکہ نے مشرقے وسطہ میں تیارہ بردار بحری بیڑا لڑاکہ تیارے اور زمینی مزائل سسٹم بھیجنے کی تیاری شروع کر دی اسماعیل ہنیا کے قتل پر امریکی اور برطانوی اخباروں کے متضاد دعوے سامنے آگئے ہماس کے رہنما اسماعیل ہنیا کو شورٹ رینج مزائل سے نشانہ بنایا گیا ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق مزائل میں سات کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا تھا ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران کا بدلہ شدید ہوگا مناسب وقت جگہ اور طریقے سے بدلہ لیں گے ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب کا کہنا ہے کہ حملے میں اسرائیل کو امریکہ کی رضا مندی حاصل تھی امریکی اخبار نیو یک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ اسماعیل ہنیا کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے شہید کرایا ایران نے حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں اپنے چاوز شہریوں کو گرفتار کر لیا برطانوی اخبار ڈیلیگراف نے دعویٰ کیا کہ تہران کی گیسٹ ہاؤس کے تین کمروں میں بم نصب کیے گئے تھے دماغہ خیزمواد ایران کے باہر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑایا گیا دماغہ خیزمواد نصب کرنے والے ایجنٹ واقعے سے پہلے ایران چھوڑ چکے تھے ہماس کے نمائندے ڈاکٹر خالد مقدومی نے اسماعیل ہنیا کے بیٹ کے نیچے بم رکھے جانے کی خبروں کو گمراہ کن قرار دیا کہا کہ وہ اینی شاہد ہیں حملے کے بعد جب وہ شہید ہنیا کی کمرے تک پہنچے تو چھت گری ہوئی تھی اور ملبے سے واضح تھا کہ یہ ایک فضائی حملہ ہے ایرانی پاسداران انقلاب کے اعلان کے بعد خطے پر جنگ کے سائے منڈلانے لگے امریکہ نے مچرے کے وسطہ میں اضافی فوج بھیجنے کی تیاری شروع کر دی تیارہ بردار بحری بیڑا لڑاکہ تیارے اور زمینی میزائل سسٹم بھیج جائیں گے امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج اور اسرائیل دونوں کی حفاظت کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں اسرائیل کے غزہ پر حملوں لبنان اور شام کے سرحدہ علاقوں پر بمباری کے بعد متعدد ائرلینز نے ایران لبنان اور اسرائیل کے لیے پروازے منسوخ کر دی ایران کے نگران وزیر خارجہ کا قوام متحدہ کے سیکٹری جنرل سے ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے بدلہ لینے کے حق سے ایران کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا